دوستو خداوند کا کلام آپ تک پہنچا ہے پلیز لائک اور شیئر لازمی کیجئے گاڈ پلیس یو مرکز پہلا باب یسو مسیح ابن خدا کی خوشکبری کا شروع جیسا یسای نبی کی کتاب میں لکھا ہے کہ دیکھ میں اپنا پیغمبر تیرے آگے بھیجتا ہوں جو تیری راہ تیار کرے گا یہ عبان میں بکارنے والے کی آواز آتی ہے کہ خداوند کی راہ تیار کرو اس کے راستے سیدھے بناو یوہنہ آیا اور بھی عبان میں ببتسمہ دیتا اور گناہوں کی معافی کیلئے توبہ کے ببتسمہ کی منادی کرتا تھا اور یہودیہ کے ملک کے سب لوگ اور یرشیلم کے سب رہنے والے نکل کر اس کے پاس گئے اور انہوں نے اپنے گناہوں کا اقرار کر کے تریائی اردن میں اس سے ببتسمہ لیا اور یوہنہ اونٹ کے بالوں کو لباس پہنے اور چمڑے کا پٹکہ اپنی کمر سے باندی رہتا اور ٹڈیاں اور جنگلی شہایت کہتا تھا اور یہ منادی کرتا تھا کہ میرے بعد وہ شخص آنے والا ہے جو مجھ سے زوراور ہے میں اس لائق نہیں کہ جھک کر اس کی جھوٹیوں کا تسمہ کھولوں میں نے تو تم کو پانی سے ببتسمہ دیا مگر وہ تم کو رول قدس سے ببتسمہ دیکھا اور ان دنوں ایسا ہوا کہ یسو نے گلیل کی ناثرت سے آ کر یردن میں یوہنہ سے ببتسمہ لیا اور جب وہ پانی سے نکل کر اوپر آیا تو فلفور اس نے آسمان کو پھٹتے اور روح کو کبوتر کی مانت اپنے اوپر اترتے دیکھا اور آسمان سے آواز آئی کہ تُو میرا پیارا بیٹا ہے تُو سے میں خوش ہوں اور فلفور روح نے اسے بیابان میں بھیج دیا اور وہ بیابان میں چالیس دن تک شیطان سے آزمائے گیا اور جنگلی جانوروں کے ساتھ رہا کیا اور فرشتے اس کے خدمت کرتے رہے پھر یوہنہ کے پکڑوائے جانے کے بعد یسو نے گلیل میں آ کر خدا کی خوشکبری کی منادی کی اور کہا کہ وقت پورا ہو گیا ہے اور خدا کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے توبہ کرو اور خوشکبری پر ایمان لاؤ اور گلیل کی جھل کے کنارے کنارے جاتے ہوئے اس نے شمون اور شمون کے بھائی اندریاس کو جھل میں جال ڈالتے دیکھا کیونکہ وہ ماہی گر تھے اور یسو نے ان سے کہا میرے پاس سے لیاؤ تو میں تم کو آدم کیر بناوں گا وہ فلفور جال چھوڑ کر اس کے پیچھے ہو لئے اور تھوڑی دور بڑھ کر اس نے زبطی کے بیٹے یاکوب اور اس کے بھائی یوہنہ کو کشتی پر چالوں کی مرمت کرتے دیکھا اس نے فلفور ان کو بلایا اور وہ اپنے باپ زبطی کو کشتی پر مزدوروں کے ساتھ چھوڑ کر اس کے پیچھے ہو لئے پھر وہ کفر نہوم میں داخل ہوئے اور وہ فلفور ثبت کے دن عبادت خانہ میں جا کر تعلیم دینے لگا اور لوگ اس کی تعلیم سے حیران ہوئے کیونکہ وہ ان کو فقیوں کی طرح نہیں بلکہ صاحب اختیار کی طرح تعلیم دیتا تھا اور فلفور ان کے عبادت خانہ میں ایک شخص ملا جس میں ناپاک روح تھی وہ یوں کہہ کر چلایا کہ اے یسو ناصری ہمیں تب سے کیا کام کیا تو ہم کو ہلاک کرنے آیا ہیں میں تجھے جانتا ہوں کہ تب کون ہے خدا کا قدوس ہے یا سنے سے جھڑک کر کہا چھپ رہے اور اس میں سے نکل جا پس وہ ناپاک روح اسے مروڑ کر اور پڑی آواز سے چلا کر اس میں سے نکل گئی اور سب لوگ حیران ہوئے اور آپس میں یہ کہہ کر بحث کرنے لگے کہ یہ کیا ہے یہ تو نئی تعلیم ہے وہ ناپاک روحوں کو بھی اختیار کے ساتھ حکم دیتا ہے اور وہ اس کا حکم مانتی ہیں اور فلفور اس کی شہرت گلیل کی اس تمام نواحی میں ہر جگہ پھیل گئی اور وہ فلفور عبادت خانہ سے نکل کر یعقوب اور یوہنہ کی ساتھ شمون اور اندریاز کی گھر آئے شمون کی ساتھ ٹپ میں پڑی تھی اور انہوں نے فلفور اس کی خبر اسے دی اس نے پانس جا کر اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھایا اور ٹپ اس پر سے اتر گئی اور وہ ان کی خدمت کرنے لگی شام کو جب سورج ڈوب گیا تو لوگ سب بیماروں کو اور ان کو جن میں بدروہیں تھی اس کے پاس لائے اور سارا شہر دروازے پر جمع ہو گیا اور اس نے بہتوں کو جو ترہ ترہ کی بیماریوں میں گرفتار تھے اچھا کیا اور بہت چی بدروہوں کو نکالا اور بدروہوں کو بولنی نہ دیا کیونکہ وہ اسے پہچانتی تھی اور صبح ہی دن نکلنے سے بہت پہلے وہ اٹھ کر نکلا اور ایک ویران جگہ میں گیا اور وہاں دعا کی اور شماؤں نے اس کے ساتھی اس کے پیچے گئے اور جب وہ ملا تو اسے کہا کہ سب لوگ تجھے ڈھونڈ رہے ہیں اس نے ان سے کہا آؤ ہم اور کہیں پاس کے شہروں میں چلیں تاکہ میں وہاں بھی منادی کروں کیونکہ میں اسی لئے نکلا ہوں اور وہ تمام گلیل میں ان کی عبادت خانوں میں جا جا کر منادی کرتا اور بدروہوں کو نکالتا رہا اور ایک کوڑی نے اس کے پاس آ کر اس کی منت کی اور اس کے سامنے گھٹنے ٹیک کر اس سے کہا اگر تو چاہے تو مجھے پاک صاف کر سکتا ہے اس نے اس پر ترس کھا کر ہاتھ بڑھایا اور اسے چھوکر اس سے کہا میں چاہتا ہوں کہ تو پاک صاف ہو جا اور فل فور اس کا کوڑ جاتا رہا اور وہ پاک صاف ہو گیا اور اس نے اسے تاقید کر کے فل فور رخصت کیا اور اس سے کہا خبردار کسی سے کچھ نہ کہنا مگر جا کر اپنے تئی کاہن کو دکھا اور اپنے پاک صاف ہو جانے کی بابت ان چیزوں کو جو موسیٰ نے مقرر کی نظر گزران تاکہ ان کے لئے گواہی ہو لیکن وہ باہر جا کر بہت چرچہ کرنے لگا اور اس بات کو ایسا مشہور کیا کہ یسو شہر میں پھر ظاہر انداخل نہ ہو سکا بلکہ باہر ویران مقاموں میں رہا اور لوگ چاروں طرف سے اس کے پاس آتے تھے آمین